فرینکلین ادھر سے جاہی رہا ہوتا ہے کہ سامنے وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹا بھیم اور آئرن مین اور سپائیڈر مین کی بہت تگری لڑائی ہو رہی ہے تو فرینکلین سوچتا ہے کیوں نہ ان کی لڑائی کو ختم کروا دی جائے ان کی لڑائی تو فرینکلین اترتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ کیوں لڑنے آپ کو لڑنے سے سے کیا ملے گا تو ان میں سے سپائیڈر مین بولتا ہے اے جیادہ قابلیت ماننا بتا مجھے اگر میں نے جالا پھیک دیا نا تو اس میں تو پھنس جائے گا لپڑ جائے گا پھر آئرن مین بولتا ہے اگر میں نے تیرے گھوسا دے دیا نا تو تو کتنی دور گرے گا تجھے پتا بھی نہیں ہے پھر بھیم بولتا ہے کہ اگر میں نے لڑو کھائے اور تیرے ایک تماشا دے دیا نا کھینچ کے تو تو کتنی دیر ناچے گا تجھے پتا بھی نہیں ہے یہ بات سن کے فرینکلین ان کو بہت زیادہ گھوس آتا ہے وہ سنجھتا ہے مطلب میں یہاں بھلائی کرنے آیا اور پھر بھی ان لوگوں نے ایسا کہا تو فرینکلین کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ گھوس آتا ہے اور فرینکلین کو ایک بابا کے بارے میں پتا ہے جو کہ ابھی وہ بابا کے پاس جائے گا اور اس کا سمادھان پوچھے گا کیا ہے اس کا سمادھان مطلب وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اور پھر بھی لوگ اسے غلط ہی سمجھتے ہیں الٹا سیدھا کہتے ہیں فرینکلین کو تو فرینکلین کو بہت زیادہ گس آیا اس بات پر اب وہ فرینکلین لے کر جائے گا اپنی بائیک یا کار جو بھی ہو اس سے جائے گا بابا کے پاس اور بابا سے اس کا سمادھان پوچھے گا تو فرینکلین ابھی ان کی لڑائی ہی دیکھ رہا ہے اور جائے گا بابا کے پاس کچھ نہ کچھ بابا سمادھان اس کو بتائیں گے تو فرینکلین کو کیا مزا آ رہا ہے لڑائی دیکھنے میں نہیں اب یہاں پر فور ویلر یا بائیک جو بھی اسے میں کیا کہوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب یہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے مگر بیٹھ نہیں پا رہا ہے اب یہ کسی کی کار چھینے گا میرے خیال سے کیونکہ فرینکلین ہے یہ سیدھا او جیسا میں نے کہا ویسے گیا اس نے اور یہاں پر اس نے پتانے کس کی کار چھین لیے جو کی بہت ہی مست کار لگ رہی ہے او بھائی سا مطلب گسے میں بھی یہ اور اسٹینڈ کرنا نہیں بھولے گا یہ فرینکلین کا یہی تو ہے فرینکلین یہی کرتا ہے چاہے گصہ ہو چاہے کچھ بھی اپنا اسٹینڈ جرور کرتا ہے اور یہاں پر ہوا میں پہت اچائی پر ہے فرینکلین کی کار ابھی نیچے جا رہی ہے فرینکلین کی کار او اور کتنی تیزی سے چلا رہا ہے کیونکہ فرینکلین گصے میں ہے اور گصے میں آپ کو پتا ہی ہے انسان تو انسان کتنی تیز چلاتا یہ تو پھر بھی فرینکلین ہے او او بھائی سا بھی اس نے یہ کیا کیا فرینکلین نے یہ کیا کیا مطلب چلتی کار پر سے جمپ لگا دی ایسا کیوں کیا اس نے ایسا کیوں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے فرینکلین نے دوسری کار منگائی اب اس کار سے شاید وہ جائے گا بابا کے پاس میرے خیال سے تو یہاں پر فرینکلین نے تو کار اٹھائی اور جا رہا ہے بہت تیزی سے سیلو تو چلانی فرینکلین کو آتی ہی نہیں ہے کار اور یہ جا کہا رہا ہے اور ٹرین میں لڑائے گا کیا اوہ یہ جا کہا رہا ہے پانی میں لے کر جا رہا ہے کار اے پلٹی کار اور اے پرینکلین کیا ہے بی ڈرائیور ہے اور پانی میں لے کر جائے گا کیا یہ اے یہیے تو پانی میں لے کر چلا گیا کار کو پرینکلین کا غصہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے occurrence کگا کیا کرے گا فرینکلین اور گائز مجھے پتا ہے آپ لوگ سوچ رہا ہے یہ بار بار کوجھ صاف فرینکلین فرینکلین اتنا زیادہ creating اے بھائی بار بار نام اس وجے سے لے رہا ہوں فرینکلین کا کیونکہ اس کا نام ہی فرینکلین ہے کیونکہ یہ فرینکلین ہے اس لئے نام اس کا فرینکلین ہے اس لئے کہہ رہا ہوں بار بار فرینکلین اور گائز اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں تو ویڈیو کو لائک کر دو سبسکرائب بھی کر دینا میرا چینل تورنت تو یہاں پر فرینکلین جا کہاں رہا ہے جا کہاں رہا ہے اوہ کیا اسٹائل ہے اترنے کا سباس کیا اسٹائل ہے تمہارا اترنے کا اوہ یہ بابا کے پاس آیا ہے اور بابا سے سمادھان پوچھے گا اب بابا اس کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہاں پر تمہیں ایک جیٹ پیک ملے گا اس جیٹ پیک سے جنگل کے اندر جانا ہے جنگل مطلب زیادہ گھنا نہیں ہے پیڑ بیڑوں گے اسے ہی وہاں جانا ہے اس کو اور وہاں ملیں گے اس کو مطلب فرینکلین کو جو ہے ملے گا سپائیڈر مین آئرن مین اور چھوٹا بھیم جو کی گن سے ان کو ون ٹیپ چپکانا ہے تو ابھی یہاں پر فرینکلین جا رہا ہے جیٹ پیک کے پاس تو جیٹ پیک کا نقشہ تو فرینکلین نے دیکھ لیا ہے جادہ دور نہیں ہے یہاں سے بس یہیں سے تھوڑی دوری پر ہے تو فرینکلین اب یہ سیدھے نہیں چلا پا رہا ہے یہ ہر جگہ مطلب رائیڈنگ کیا کرتا ہے چاہے کار ہو چاہے بائیک ہو چاہے کچھ ہو بائیک سے کار سے سب سے تو رائیڈنگ کرتا ہے اوہ لڑائے گا کیا لڑائے گا کیا رہے یار لڑا ہی دی مجھے تو پتا تھا مجھے پتا تھا یہ لڑائے گا ضرور کیونکہ یہ بہت بڑا رائیڈر ہے نا تو گائز آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں تو لائک اگر سبسکرائب نہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے میرا چینل کیونکہ میرے چینل پر اسی طرح کی مزدار ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور یہاں پر فرینکلین کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شاید سے نقشہ بھول گیا وہ کدھر سے ہے نقشہ شاید سے بھول گیا اور یہاں پر فرینکلین آ چکا ہے لوکیشن پر تو یہاں پر جیٹ پیک تو بھی دکھائی اوہ آ گیا بھائی صاحب آ گیا جیٹ پیک تو یہاں پر فرینکلین بیٹ چکا ہے جیٹ پیک پر اب جیٹ پیک لے کر جائے گا جنگل کے اندر فرینکلین اوہ بھائی کتنا مزہ آ رہا ہوگا اس کو فرینکلین کو جیٹ پیک اڑاتے اوہ بھائی کیا ہی مزدار ہے دیکھنے میں اتنا زیادہ مزہ آ رہا ہے تو اڑاتے میں کتنا مزہ آ رہا ہوگا اس کو اوہ بھائی صاحب یہ جنگل کے اندر آ چکا ہے فرینکلین اب اس کو یہیں پر کہیں پر ملیں گے سپائیڈر مین آئیرن مین اور چھوٹا بھیم جو کی بندوق سے انہیں ون ٹیپ چپکانا ہے تو کہاں پر گئے ارے پھر سے بیٹھ گیا یہ اوہ میں نے سوچا یہ کیا پھر سے یہاں سے کہیں دوسرے جنگل میں جائے گا اوہ سپائیڈر مین اور آئیڈن مین اور بھیم گردگ گئے ہیں اس کو فرینکلن کو اوہ بھائی صاحب سب کے ون ٹیپ چپکانے لگا اوہ بھائی اس نے تو بھون کے رکھ دیا ان کو اوہ بھائی صاحب وہ اب بابا کو بتا رہا ہے شاید پون کر کے